وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راستی چلتے ہیں قائد ایسا نہیں ہے جو پانچ اگس کے اقتماد کی تائید کرتا ہو چاہے لداخ کے بھدست ہیں چاہے جمہوں کے پندت ہیں وہ بھی جس طرح کشمیر کو تقسیم کر دیا تکڑوں میں وہ کسی نے قبول نہیں کیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اقتام تھا اور اس کی لوگ مضمت کر رہی ہیں اگر اس کے باوجود وزیر دفاع کو موسم بدلہ ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں آئیے آزمہ لیتے ہیں اگر آپ پہ حمد ہے تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ازاد کشمیری میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ پانچ اگس کے اقدامات کو کوئی کشمیری کسی مقتب فکر کا کشمیری چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو پھر امران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کا چہری کا موقع انایت کریں اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دل کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گی سر ایک طرف بھارت کا جو افیتوں کے حوالے سے جو کلائف کے کارڈ ہے وہ شاید دنیا میں سب سے بڑا ہے دوسری طرح آپ کو بات کہتا ہے کہ ہم نے سلام کی کاؤنسل کی رکھنیت بھی لینی ہے دیکھئے دو مختلف چیزیں ہیں سلامتی کاؤنسل کی جہاں تک ممبرشپ کا تعلق ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اور اس پروسس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے محول سازگار بناتے ہیں سلامتی کاؤنسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی سات مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے موقف تبدیل نہیں ہوا آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا اور ہمارے موقف کی وہ تائید ابھی اقوام متحدہ کے شیکٹی جنرل ہمارے موقف کی تائید کر کے گئے ہیں اس کے ساتھ 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 مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے اگر ہندوستان اگر بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی جستجو اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ہم تو سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں بھارت سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا بھارت انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیوں کر رہا ہے یہ دنیا کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اقوام متحدہ کے جو ہیمن رائٹس کمیشنر ہیں ان کی رپورٹ دو رپورٹیں آ چکی ہیں اس کا مطالعہ کر لیں تو پتہ ہو جائے گا آیا ہو جائے گا کہ ان کا ریکارڈ وہاں کیا ہے انٹرنیشنل ہیمن رائٹس جو ارگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آج لکھ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے سر بھارت اور آرسل جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری نے ہوتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان لوگوں کو مطالعہ نہ رہا ہے جبکہ پاکستان میں مسائل کے حال کے لیے ہمیشہ سفائز کاری اور بات چیز کا راستہ نہ ہے اس حوالے سے آپ اقوام متحدہ کا قضاء کتنا اہم دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ہم نے تو اقوام متحدہ سے مسلسل رابطہ بھی کیا ہے انہیں اگاہ بھی کرتے رہی ہیں میرے بہت سے خطوط اب اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو میں نے سیکٹری جنرل کو لکھے ہیں میرے بہت سے خطوط جو میں نے سلامتی کامسل کے صدر کو لکھے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں جس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو ان پر ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی پوری داستان اس میں رقم ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہندوستان کا جو رویہ ہے طبق کیا رہی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ان کے رویہ میں کوئی لچک آئے گی اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو رسٹکشنز ہیں جو وہاں قدغنے لگی ہیں اس میں کوئی نرمی کریں گے ایسا نہیں ہوا ان کا وہی سلسلہ وہی سرچ اور کارڈن اور سرچ آپریشنز جاری ہیں وہی کالے قوانین کا سہارا لے کر ان کا ظلم جو ہے وہ برقرار ہے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے میں نے کوشش کی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اوائیسی کا فورم ہے انہیں بھی مخاطب کروں انہیں بھی میں نے خطوط دکھے ہیں ان کو مراسلے بھیجے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک پرتا جا رہا ہے دلی کے جو واقعات ہیں ہمیں بھولے نہیں ہیں سیری نگر کی داستان کو تو آپ نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا لیکن دلی کے واقعات کو آپ نہیں چھپا سکے پوری دنیا نے دیکھے ہیں اور رپورٹ کیے ہیں کہ جو سلوک ہو رہا ہے جو سیڈیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس پہ تو ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی آپوزشن سرا پہ احتجاج ہے آج کیفیت یہ ہے مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کے لیے نہیں آتا وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا چین کے ساتھ مذاکرات لداخ پہ جو مسئلے چل رہی ہیں ان کے اسٹن بورڈر پہ سیکٹر پر کیا ان میں کوئی بیشرفت ہوئی کیا نپال کے ساتھ جو وہ وہ وعدہ کرتا رہا کہ ہم بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوا اور بالاخر نپال کی جو پارلمنٹ ہے انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ان کو ناغوار گزرا لیکن مجبوراً ان کو کرنا پڑا آپ دیکھیں سری لنکا کے ساتھ ان کا روائیہ ایک تاریخ کا حصہ ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھی مراسم آج کہتے ہیں بنگالیوں کو وہ دیمک سے تشبیح دیتے ہیں کون سا ہمسایہ ہے ہندوستان کا آج جو آج ہندوستان کی اس موجودہ حکومت کی پولیسی سے مطمئن ہو ایک دکھائی نہیں دے رہا سارک کا فورم تھا اس کو آپ نے بے وقت کر کے رکھ دیا ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا یہ سارے اقتماعات ہیں جس کی وجہ سے آج پورا بھارت کے گدھ جو نیبر ہڈ ہے جو اس کے ہمسائیں ہیں انہیں ان کے اقتماعات ہندو توہ سوچ اور ان کی پولیسیز پر تشبیح بھی ہے کہ وہ امن اور استحقام کے لیے اس خطے کے امن اور استحقام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں وزیر خارج آشاہ محمد کوریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت سوالوں کے جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے اقدام کو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کشمیری تسلیم نہیں کرتا اور مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر دیفاع آزاد کشمیر کے عوام سے اپنے اگر انسانی رویے پر رائے لے سکتے ہیں